ارشت کے دو چیزیں آئیں نا ہمارے سامنے جیسے ہی آپ ماشلہ انٹرنیٹ پر وائرل ہوئیں آپ کی تصویریں آپ ایک اوور نائٹ آپ کو اتنی مقبولیت ملی تو پہلے لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کو ایکٹنگ میں موڈلنگ میں میڈیا میں آنا چاہیے جو آپ نے ٹرائے کیا لیکن پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنا کیفے کھولوگے تو یہ سفر کیسا تھا کس طرح اپنا مائنڈ ابھی بھی آپ موڈلنگ ایکٹنگ بھی کر رہے ہو یا صرف آپ فوکس کرنا ہے اپنے کیفے کے اوپر جی بلکل اب بھی تو پھر حال میرا فوکس جو ہے وہ کیفے پہ ہے جو کہ میں نے اپنا برینڈ لانچ کیا اس کی مختلف شہروں میں مختلف سوسائٹیوز میں اس کی پرنچائز ہوگی جو کہ اس کا سیکنڈ ہے مری میں انشاءاللہ اچھا مجھے یہ بتائیں ارشت کے خاص بات کیا ہے اس کیفے کی اور اس کیفے کے منی مینیو کی صرف چائے ہیں یا چائے کے ساتھ دوسرے لوازمات بھی ہیں کتنی اقسام کی چائے ہیں یہاں پہ ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں جی بلکل اس میں تقریباً سات آٹھ قسم کی چائے ہیں اس میں اور مینیو میں بار بی کیو ہے برگر ہے بیچ میں بہت ساری چیزیں جیسے کہ آٹھ دس قسم کی مینیو ڈیشز ہے اچھا ارشت مجھے یہ بتائیں کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے تو چیزوں کو مینیو میں شامل کر لیتے ہیں کوئی ایسا آئیٹم ہے اس کے مینیو میں جو آپ کو پرسنلی پسند نہیں ہے لیکن آپ کو کہا گیا بھئی لوگ بڑا پسند کرتے ہیں تو اس کو مینیو میں ڈال لیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کوئی چیز نہیں ہے اچھے چائے یہ جو ساتھ مختلف اقسام کی ہیں تھوڑی بہت تو میرے ذہن میں آرہی ہیں کڑک چائے ہو سکتی ہے دودھ پٹی والی چائے ہو سکتی ہے الائیچی ادرک والی ہو سکتی ہے اور دوسری اقسام کی کونسی چائے ہیں جی اور بھی ہے بہت اچھی ایک قسم کی چائے جو کہ میرے ٹیم نے وہ کیے ہوئے میرے ٹیم ورکن کر رہی ہے اس پر مجھے خود اتنا اندازہ نہیں ہے اچھے جو آپ سے بڑے امپریسٹ ہیں لوگ اور آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں کیا آپ خود بھی کیفے میں ہوا کریں گے کیونکہ کئی لوگ تو شاید آپ سے ملنے کی چاہتے ہیں وہاں پہ پہ پہنچیں گے جی بالکل ضرور میں موجود بھی ہوں گا اور اس کے بعد جو ہے نا مسروپیات بھی بہت زیادہ ہے اس کے بعد ہماری جو مری میں ہے پرنچائز ایک آئیٹن میں ہے جیسے کہ پرنچائز میری بلتی جائیں گی تو مسروپیات زیادہ ہوتا جائے گا ابھی میں ٹائم پورا ٹائم دے رہا ہوں بیچ میں جیسے کہ نیکسٹ آئے گی ہماری فرنچائز وہاں پہ بھی ٹائم دینا پڑے گا پھر کسی اور جگہ پہ آئے گی وہاں پہ بھی ٹائم دینا پڑے گا تو ٹائم سب کو دینا پڑتا ہے تو ارشد کیا ویجن کیا ہے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے اسلام آباد میں اپننگ ہوئی ہے اگلا آپ نے کہا کہ اگلا پڑاو مری ہوگا کتنی برانچز اور فرنچائز کھولنے کا ارادہ ہے اور اس کے بعد کون سے شہروں کی طرف نظر ہے دکھیں اب بھی تو یہ میں نے جو برینڈ لونچ کی یہ آل پاکستان میں نہیں بلکہ اب تو کنٹری میں بھی ہوگا انشاءاللہ اس کے برانچے ابھی پھل حال تین ہی ہے صحیح چلیں بہت بہت مبارک ہو اور بھی ایکسائٹیڈ ایباوٹ ایٹ میں نے آپ سے کہا تھا میرا جلد آنا ہوگا اسلام آباد تو میں جب بھی آؤں گی I will definitely be there at cafe چائے والا انٹرسٹنگ چیز مجھے یہ لگی کہ آپ نے اپنی مقبولیت کو اپنے فیم کو اپنے لئے ایک نئی شروعات کے لئے ایک کاروبار میں اس کا استعمال کیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں